تقریباً ایک لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اس میں سب سے زیادہ تعداد علماؤں فرخوابات سے لے کے کانپور تک کوئی ایک ایسا پیڑ نہیں تھا جہاں مسلم علماؤں کی لاش پیڑ پر نٹنگی ہو جہاں بغردین طیب جی ہو مولانا آزاد ہو حقیق مجمل خان ہو ڈاکٹر ایم انساری ہو مولانا حسرت محانی ہو کس طرح کے درجنوں نام ہیں جنہوں نے کانگریس کو لیٹ کیا سوال اب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی قربانیوں کا اگر آپ ہم اپنی نسل کو نہیں بتائیں گے تو جن لوگوں کے ہاتھ میں اختدار ہے آج جن تک کوئی روڑ نہیں ہندوستان کی آزادی میں یہاں تک تو رول ہے کہ جب انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے یا آسیو گاندولنٹ کے مخالفت کر رہے تھے یا وہ کسی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گئے تو معافی مانگ رہے تھے ہندو مسلم سے کسائی سب لڑ رہے تھے لیکن سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نہیں دی آپ تاریخ اٹھا لیجئے انگریزوں کے لکھی ہوئی ہسٹری اٹھا لیجئے جتنی مسلمانوں میں وہ مسلمانوں میں بھی علماء انہیں یعنی مدرسہ سے پڑے ہوئے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سے ایک بڑا دسویں سبھی لوگوں نے اور انہیں قربانیاں نہیں دی ہیں دیکھئے اس مبارک موقع پر جب ہمارا وطن عزیز اپنی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہتسم منا رہا ہے تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم ان مجاہدین آزادی کو یاد کریں جن کی قربانیوں کے سبب یہ ہمیں آزادی ملی اور کتنی انہوں نے عذیت اور کتنی پریشانیاں اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ عظیم ملک آزاد ہو سکا تو ایسے موقع پر ایک تو ہم نے اس عبیان کی شروعات کی ہے کہ دس تاریخ سے لے کے پندہ تاریخ کے بیچ میں دلی ایم آئی ایم کا ہر کاری کرتا مجاہدین آزادی کے بارے میں اور ان کی قربانی کے بارے میں لکھے گا ویڈیو بناے گا یا ان کے تعلق سے وہ پروگرام کرے گا تاکہ ہندوستان کے عام عوام ان مجاہدین آزادی کے قربانی سے راقف ہو سکے ہمارے جو راشتری ادھیکش ہیں بریسٹر حسن الدین اویسی صاحب انہوں نے بھی ابھی حدرباد میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا جو بھارت کے مجاہدین آزادی کے تعلق سے تھا اس میں معاہرین تاریخ اور بڑے بڑے سوشل سائنٹسٹ نے اس میں بھاگ لے کر مجاہدین آزادی کے قربانی کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد بریسٹر حسن الدین اویسی صاحب نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ وہ اپنے ٹویٹ سے ڈیلی ایک ایک بڑے عظیم مجاہدین آزادی کے بارے میں بتاتے ہیں اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارے دلی ام آئی ام نے یہ فیصلہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی حب الوطنی دیش بھکتی پر سوال اٹھاتے ہیں تو آخر ان سے یہ کہنا ہے کہ ان کو اتیاس پڑھنا چاہیے تاریخ پڑھنے چاہیے اور ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر اس ملک کو آزادی کیسے حاصل ہو اس ملک کو آزادی حاصل کرنے میں دو سو برس لگے سترہ سو ستاون سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک ایک دور ہے چاہے وہ نزد نباب سیاجد دولہ کی شہادت ہو ٹیپو سلطان کی شہادت ہو اور اس کے بعد بہادرشاہ زفر کے جو نترت میں لڑی گئی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی خود کا تعلق سے ہو یہ سب مسلمانوں نے بہت دمخم کے ساتھ اور انگریزوں سے برابر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اٹھارہ سو ستاون میں وہ کرانتی فیل ہو گئی اور اٹھارہ سو اٹھاون کے بعد جو انگریزوں کے مظالم شروع ہوئے وہ دل دہلانے والے ہیں خاص طور سے تقریباً ایک لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اس میں سب سے زیادہ تعداد علماء کی تھی مورنک لکھتے ہیں کہ فرخ آباد سے لے کے کانپور تک کوئی کیسا پیڑ نہیں تھا جہاں مسلم علماء کی لاش پیڑ پر نٹنگی ہو یا چاندنی چوب دلی سے لے کے لاہور تک کوئی ایسا ایک بھی درخت نہیں تھا جہاں انگریزوں کے ظلم سے انگریزوں کی جو مارکارٹ سے شہید ہونے والے مسلمانوں کی لاش نٹنگی ہو یا لالکھلے کے باہر جو میدان ہیں اس وقت یہ شاجان آباد کہلاتا تھا پورے شاجان آباد کی مسلمانوں کو نکال کر کے یا تو زندہ جلا دیا گیا یا توپس رڑا دیا گیا تو ایسی عظیم قربانیاں پیش کرنے والا گروپ گروہ یعنی ہندوستانی مسلمان آج اس کی حب الوطنی پر لوگ سوالیاں نشان اٹھاتے باز اٹھاو ستہاون کی نہیں ہیں اٹھاو ستہاون سے جو پھر جتنی تحریکیں شروع ہوئیں چاہے وہ ریشمی رومال تحریک ہو جس کے بانی مولانا محمود الحسن دیوبندی جو اسی مدر سے دیوبند سے فارغ ہیں جس کے بارے میں ترہ ترہ کے آپ سوال سنتے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی سرف کر دی اس ملک کو آزاد کرانے میں چاہے وہ ہندوستان غدر پارٹی ہو جو مولوی برکت اللہ بھوپالی نے جس کو فاؤنڈ کیا اور پہلی پروفیزنل سرکار جو بھارت سے بھار جا کے افغانستان کابل میں بنائی جس کے پہلے راشتپتی راجہ مہندر پرتاب سنگھ اور پہلے پردان منتری مولوی برکت اللہ بھوپالی بنے یا اس کے بعد آزاد ہند فوج جو سواز چند بوش جس کو لیڈ کر رہے تھے اس کے چاہے کپٹن اب باس علی ہو یا پھر وہ بھارتی راشتری کانگریس جس کے ہاتھ میں انگریز اس ملک کی بھاگ دوڑ دے کے گئے اس کانگریس میں بھی جو اس کانگریس کو لیڈ کیا مسلمانوں نے اس میں جو کچھ نمائے نام ہے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں چاہاں بدردین طیب جی ہو مولانا آزاد ہو حکیم اجمل خان ہو ڈاکٹر ایم اے انساری ہو یا حسن امام ہو یا پھر آپ کے مولانا حسرت محانی ہو اس طرح کے درجن و نام ہیں جنہوں نے کانگریس کو لیڈ کیا لیکن سر سوال یہ ہے میں نے ابھی رکھیے میں آپ کو صرف وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر مسلمانوں کا کردار کیا ہے اور پھر صرف بات انیس سو ستالیس کے آزادی تک نہیں ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ کے رہتے ہوئے کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے یعنی جو ٹو نیشن تھیوری میں یقین رکھنے والے لوگ تھے چاہے وہ آر ایسس ہو اس وقت گنوال کر کیا لکھ رہے تھے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کر رہے تھے چاہے وہ مسلم لیگی ہو جو ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کر رہے تھے اس دور میں بھی مسلمان کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے مولانا آزاد یہاں کے عدد تھے کانگریس کے اس کے بعد جو اس ملک کو بنانے میں جو قلیدی کردار ادا کیا خاصتوں سے اس ملک کی جو آج پوری دنیا میں عزت ہے وہ اس کے پروفیشنلز کی وجہ سے ہے اور وہ پروفیشنل کون ہیں وہ پروفیشنل وہ ہیں جو مولانا آزاد نے جن اداروں کو بنایا چاہے وہ آئی آئی ٹی ہو آئی آئی ایم ہو ایمز ہو یا اور لینگویجز کے ڈپارٹمنٹ ہو وہ سارے ادارے مولانا آزاد کی دین ہیں اور اس کے بعد پروفیسر ہماییو کبیر کی دین ہیں یعنی اس وقت جو شروع کے دس سال میں اس ملک کی جو بنیاد رکھی تعلیمی طور پر وہ ایک مسلمانوں نے رکھی تو سوال اب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ان قربانیوں کا اگر آپ ہم اپنی نئی نسل کو نہیں بتائیں گے تو جن لوگوں کے خاتم اختدار ہے آج جن کا کوئی رول نہیں ہے ہندوستان کے آزادی میں یہاں تک تو رول ہے کہ جب انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے یا اسیوغ اندولن کے مخالفت کر رہے تھے یا وہ کسی وجہ سے جیل میں ڈال دی گئے تو معافی مانگ رہے تھے لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان میں سے ایک بھی آدمی جنگ مجاہدین نے آزادی کی صف میں کھڑا ہوا تھا تو ایسے وقت میں ہمیں یہ بات بتانا ضروری ہے عام عوام کو بات بتانا ضروری ہے کہ آخر اس عظیم ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے اور اس آزادی کے بات سے جو آج تک جو چلا آرہا ہے چاہاں مولانا آزاد کے بعد بگیڑی عثمان ہو بگیڑی عثمان ہو بیر عبد الحمین ہو اے پی جے کلام ہو یا جو موجودہ دور میں اس لوگتنطر کی سب سے بڑی جو خدمت کر رہا ہے جو شخص بیرشتر حصر الدین ویسی ہو جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اکیلا میں پکچکی نبھومی کا نبھارا ہے اور ایسے سنگین حالات میں نبھارا ہے تو ایسی خدمت کرنے والی قوم کو کوئی حب الوطنی پر سوالیں نشان لگائے اس لیے ہم نے یہ بیان چلایا ہے یہ اس لیے ہمارا یہ جو پورا بکتب ہے یہ اس روشنی میں لیکن سر آپ پہ یہ آلوک لگتا ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جیسے جنگ آزادی میں صرف مسلمانی نے نہیں حصہ لیا تھا سب ہی درموں کے لوگوں نے لیا تھا لیکن آپ صرف مسلمان کو ہی کیوں دکھانا چاہ رہے گی جنگ 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 مسلمان لیے اتنا تھے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جنگ آزادی میں سب نے حصہ لیا ہندو مسلم سے کسائی سب لڑ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نہیں دی آپ تاریخ اٹھا لیجئے ریکارڈ اٹھا لیجئے انگریزوں کے لکھی ہوئی ہسٹری اٹھا لیجئے جتنی مسلمانوں میں مسلمانوں میں بھی علماء ہونے یعنی مدرسہ سے پڑے ہوئے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سے ایک بڑا دسویں سبھی لوگوں نے اور انہیں قربانیاں نہیں دی ہیں اس لیے ہم ہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی قربانی کو کم سے کم نظرانداز تو مت کریے اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کے ذمہ داری ہیں کہ ہم اس بات کو پروپگیٹ کریں عام عوام تک پہنچائیں تاکہ جو موجودہ دور میں ایک نریٹیف سیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دیش بھکت نہیں ہیں لیکن سر 75 سال کے بعد مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیش بھکت ہیں اس کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے تو چوک کس سے ہوئی دیکھئے 75 سال جن لوگوں نے سرکاریں چلائی ہیں ذمہ دار وہ ہیں کہ آخر انہوں نے اس تاریخ کو کیوں بدلنے دیا کیوں ایسا محول بنایا لیکن قصروبار کم ہم بھی نہیں ہیں ایز ایک قوم ایز ایک مسلم کمیونٹی ہمارے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے قربانیوں کو عام عوام تک پہنچاتے ہم نے اس سلسلے میں کیا کیا اگر ہم نے نہیں کیا تو آپ کرنا چاہیے ہمیں تو اسی میں ہم سلسلے میں آج یہ ہم اپنا کار ابھیان شروع کر رہے ہیں کہ جنگے آزادی کے جو مجھائیدین ہیں ان کے بارے میں عام عوام کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا سکے موڈی جی امرت مہت صبح میں ہر گھر تیرنگا ہوئے والی محیم چلا ہے تو اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں حساب دے دیا اس محیم پہ آپ لوگ کیوں نہیں حریف ہو گیا موڈی جی کے پاس ہندو مسلمان کا کوئی نام لے لیا تھا موڈی جی کے پاس آزادی دلانے کے نام پر یوگدان کے نام پر کچھ ہے نہیں اس لیے وہ پرتیکوں کا سہارہ لے رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ یوگدان ہے اس لیے ہم پرتیکوں کا سہارہ کیوں لیں ہم تو وہ مجسمیں جنہوں نے آزادی دلائی ہم تو ان کا فوٹو لگائیں گے ہم ان کی قربانی کے بارے میں بتائیں گے ارے ملک جس جس جھنڈے کی بات کرتے ہیں وہ جھنڈہ ہمارا ہے وہ ہمارے ملک کا ہے وہ ہم نے منائیا وہ جھنڈہ بھی جب لاہور کے ادیویشن میں انیس سو انتیس میں یہ پرتیکہ پاس ہوا کہ چھبیس جنوری انیس سو تیس کو پورے دیش کا ہر دیشواسی پھیرائے گا تب اس وقت کے آر ایس ایس کے فاؤنڈر جو اس وقت کے سرسنچائلت تھے ڈاکٹر بلی رام ڈاکٹر کیشف بلی رام ہیٹ گیوار انہوں نے باقاعدہ افوان کیا تھا کہ دیش کے ہندووں تمہیں یہ ترنگا کا بہشکار کرنا ہے اور ہر گھر میں بھگوہ لگانا ہے اور وہ اتنا ہی نہیں رکے پھر اس کے بعد ایک گروہ پورنما کا پرو منایا گیا آر ایس ایس مکھیالے میں اس وقت ڈاکٹر ہیٹ گیوار نے یہ بات کہی کہ یہ ترنگا اشب ہے اس میں تین ہیں تین کا اشب گنتی ہوتی ہے اور یہ دیش کی سمردی اس سوالت کے لیے اچھا نہیں ہے ہم اس کا بہشکار کرتے ہیں اور ہم بھگوہ چاہتے ہیں پھر تیسری بار جب پندر اغسط انیس سو سیتانیس کو لال قلعے کی پراشیر پہ یہ جھنڈا پھیرایا جانا تھا تب چودہ اغسط کے آرگنائزر اخبار جو آر ایس ایس کا مقبت رہے اس کا سمپادکیہ میں یہ بات لکھی گئی کہ ہم اس چھنڈے کا بہشکار کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کو ہم ادھوری آزادی مانتے ہیں اور یہی بات لے کر باون سال تک انہوں نے ترنگے کا بہشکار کیا پھیرایا نہیں کبھی اپنے مقبالے میں نہیں پھیرایا وہ تو دوہزار ایک میں جب تین نوجوان زبردستی گھز گئے اور اس مقبالے پر انہوں نے ترنگا پھیرا دیا پھر ان کے خلاف ف آئی آر ہوئی اور اس کے بعد پھر اپنے آر ایس ایس کو اپنے آئیڈیلوجی چینڈ کرنی پڑی تب جا کے تو ان کو ترنگے کی اہمی سمجھ میں آئی یعنی وہ لوگ جو نوے سال سے اس ترنگے کا ورود کر رہے ہیں جب غلام ملک تھا اس وقت مجاہدین آزادی نے یہ پکار لگائی تھی کہ ہر گھر ترنگا لگے گا تب یہ آر ایس ایس مخالفت کر رہے تھی اور آج صرف پرتک آتمک طور پر وہی ترنگا وہ ہم پہ تھوپ رہے ہیں ارے یہ ترنگا ہمارے دلوں میں بستا ہے ہماری ہر اعمال میں بستا ہے اس ترنگے کو ہم نے جیا ہے ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے ہم اس طرح کے کسی بھی پرتک آتمک چیزوں میں نہیں شامل ہوں گے ہم صحیح معنیوں میں اپنی جو ملک کی آزادی کی جو پچھتری بھی سال گرا ہے اس کو خوشی سے منائیں گے ہر جگہ منائیں گے اور جب سے ملک آزاد ہوا ہے ہم ہر جو راشتی پر میں اس پر ترنگا پھیراتے ہیں اس بار بھی ہم ترنگا پھیرائیں گے لیکن ہم ان کے کہنے سے جو یہ جو یہ جو سمبلائزیشن کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف میں ہم اس کا ورود کرتے ہیں ہم ترنگا پھرہے ہیں موسیقی